بیگ صاحب بھی جوائن اس اگین بچہ یقیناً بھی تاں کے انٹریسٹنگ گالب ہوتے ہیں حالو اساں بجلی گرن کے پیسہ نہیں ہوتا بجلی نہ ٹھینڈ جا اس کپیسٹی چارجز گھٹ میں گھٹ پاکستان جی ڈیمانڈ تو پوری تھے اساں جی ڈیمانڈ ہے چھویہ ہزار میگا وارٹ اینوال جگہ ڈیمانڈ کے سپلائی ملے تھی وہ بیہ ہزار میگا وارٹ تھی ملے کپیسٹی بجلی ٹھینڈ جی چالیہ ہزار میگا وارٹ کامت ہے جہاں جہاں پیسہ بھی بھروں تا پھر بجلی ملے کون تھی اگر ٹھیک آتا کہ پیسہ بھرنا ہے انتہ بجلی تا اٹھو انہیں بجلی کے عوام تاہیے پہنچا آئے ہو تاکہ انہیں لوڈ شیڈنگ ماتے جان چھوٹے سیڈلی وہاں بجلی سسٹم میں اچھے کون تھی پلانٹس بند پیا ہیں پیمنٹس ہلن پیوں کو پچھنواروں کو نے کو رکنواروں کو جتنا ایک خبر آئے کہ ملک جن مل فوج جو بجٹ بہہ ہزار ارب آئے تو اتے ہی کپیسٹی چارجز جو اماؤنٹ بھی بہہ ہزار ارب کھاں کراس کرے چکے ہو پاکستان پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کپیسٹی چارجز کا مصطاب حل کیا جائے زبیر فرید تفیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سنتکار ہیں کسی طورف کے مہتاج نہیں ہے تاجر برادی کے رہنم آئے تینکیو زبیر صاحب فور ایر پریشیس ٹائم کیا وجہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اب ہوش آیا سر کہ یہ آئی پی پیز کے جو کپیسٹی چارجز کا سفید ہاتھی ہے یہ اب یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا آئی تینک دوزار تیرہ سے ہی ہم ادائیگیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں بجلی پیدا ہوتی نہیں پیسے ہم دے دیتے ہیں کریٹ گوز ٹو گوھر اجاز صاحب لیکن سیڈلی وہ بھی جب منیسٹر تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا سر یور ریسپونس زبیر صاحب اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی جو پریشر پولے سوسائٹی پہ اور انڈسٹری پہ جو ہے یہ آخری ایک مہینے سے پڑھا جب سے یہ بجٹ آیا ہے اور انہوں نے آئی ایم ایس نے جو ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایس نے کہا کہ یہ سارے پریشر جتنے بھی شارٹ فال ہے سب پبلک پہ ٹرانسفر کر دو چاہے اس میں دو سو یونٹ والے یا دو آزار یونٹ والے سب جو دو سو یونٹ والے پر تو پہلے سب سیاسی حکومتیں کہتی تھی کہ جی ہم آپ کو تین سو یونٹ موف دیں گے الیکشن کے اندر سب نے کیمپین کی ہوئی تھی دونوں بڑی پارٹیوں نے مسلم دیکھ نون نے بھی اور پیپل پارٹی نے بھی کہا تھا کہ تین سو یونٹ تک بجلی موف دیں گے وہ بجلی موف دینی کے بجرے انہوں نے جو پہلے سستی بجلی دیتی اس کا ریٹ بھی جو ہے چار گناہ بڑھا کر دیا اوپر سے فیکس کپیسٹی چارجز لگا دیئے اب آپ نے فرمایا کہ یہ تیرہ سے کیوں نہیں اس سے پہلے بجلی کا ریٹ اتنا بڑھا نہیں تھا یہ سارا بڑھا ہے اس بجٹ میں یا اس سے پہلے آئی ایم ایس کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوئے اس کے تحت بڑھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ساری ڈسٹی جو نا سڈنڈی کولیپس کی طرف جا رہی ہے اس کا چھ مہینے پہلے بجلی کا بل دو کروڑ آتا تھا اب پانچ کروڑ آ رہا ہے تو وہ فیکٹری چلے نہیں سکتی اور ایسے حالات میں در وزیراعظم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس کو سکسٹی بلین ڈالر تک پہنچانا ہے how is it even possible اور ایسے پی سی آئی کیا کرے گے سرم sir it is not possible دیکھیں جب تک آپ سستی بلین نہیں جائیں گے تو بجلی ایکسپورٹ کانا سے ساٹھ ارب ڈالر تک جائے گی تو تیس ارب بھی چل رہی ہے وہ بھی پہنچ کرنے تو بہت بڑی بات ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بجلی کے نئے ریٹ سے یہ جو ایکسپورٹ ہے تیس بلین سے بھی کم ہوگے اراؤنڈ بائیس تیس ارب ڈالر پہ چلی جائے گی تاجر برادری کیا کرے گی کیا لاحی عمل ہے کیا آپ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں سر دیکھیں ہم نے ایک اپلیکیشن تیار کیا جو سپریم کورٹ میں اپنی اپلیکیشن پیٹیشن ڈائل کی طاقت کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی کرنٹ ریٹ ہیں بجلی کے یہ بالکل انبیاریبل ہیں اس کو روکا جائے اور ہماری یہ جو پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو کورٹ کے فروض چیزوں کو لے کے چلیں گے ویسے میں سوچنے پر مجبور تھا زبیر صاحب ایک چیز کہ ملک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ 26-27 زار میگا وات ہے سپلائی چل رہی ہے وہ 21 زار میگا وات چل رہی ہے اور ہم کپیسٹی چارجز پی کر رہے ہیں یعنی ہم بند بجلی گھروں کو پیسے دے رہے ہیں تو ان سے بجلی کیوں نہیں لے لیتے کہ ہم اپنی قوم کی ڈیمانڈ تو پوری کر لیں سر ہم ڈیمانڈ کو بھی اگلور کر رہے ہیں عجیب سی بات سر اس کی ٹرانسمیشن لائن بھی نہیں ہے آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن آنبلیبر وہ 23-24 زار میگا وات پہ آکے بند ہو جاتی اس سے زیادہ ٹرانسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو جنہوں نے بھی یہ معاہدے کی ہیں جن حکومتوں نے بھی کی ہیں وہ سب اس برائی کے ذمہ دار ہیں اور اس میں تمام معاہدے ہیں دو حکومتوں کے دور میں ہوئے ہیں ایک مسلم لیگ نون اور دوسری پیپلز پارٹی یہ دونوں پارٹیاں برابر کی ذمہ دار ہیں اس بڑے بہران اور حضاب کے اندر جو انہوں نے سب کو ڈالا ہے پورے ملک کو ڈالا ہے اور ہم نے محسوس پہلے اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلے بجلی کا ریٹ کم تھا اب سڈنلی ایک مہینہ یہ دو مہینے سے انہوں نے ایک دم سے بجلی کا ریٹ بڑھانے شروع کر دیئے اور جو آئے محسوس سو اٹھے سیدھے معاہدے کیے تھے وہ سب عوام کے اوپر ڈال دیئے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ عوام تھوڑے دنوں میں اتنی سڑکوں پہ آئیں گے پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے زبیر صاحب ایک اور آخری سوال 45% of the capacity charges وہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ہی ایپی پیس کو دے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ایپی پیس کو وہ تو ختم کر سکتے تھے نا بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہم نے یہی بات جو ہے گورنمنٹ کے آگے ریس کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں انکریب ہماری میٹنگ ہوگی ایون پرامس پر صاحب سے کہ جو آپ کے فیڈل گورنمنٹ کے جو پاورپارٹ اس کا تو کم از کم آپ اس کے تو ریٹ کم کریں اور اس کے علاوہ جو باقی بھی پاکستانی ان کے لئے ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ وہ بیٹ کے ری نگوشیٹ کریں اور وہ کو ری نگوشیٹ نہیں کرتے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول اس پر ڈالا جائے کہ وہ ملک سے باہر نہ بھاگ سکیں رائٹ تینک یو زبیر فرید تفیل صاحب